آتے کسی نے کچھ ان کو اُبھارا تو ہوتا نہ آتے نہ آتے یہاں آتے آتے اور اس کا مطلع ہے کہ پھرے راہ سے پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے اجل مر گئی تو کہاں آتے آتے پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے اجل مر گئی تو کہاں آتے آتے تو عرض کر رہا تھا کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے جی ابھی ترنم کا وقت ذرا تھوڑا سے دیر میں آئے گا یا تو میں نا تھاموں کے بعد متصل ہی ترنم لگا دیتا اور ساتھ آپ کو بتا دیتا کہ میرے بھائی امجد گولڑوی صاحب کے بیٹے یاسر گولڑوی نے کیسی سر لگائی اور کہاں پٹڑی سے تھوڑے سے اترے لیکن اس طریقے سے اترے کہ کسی کو اترنے کا پتہ بھی نہیں چلا آپ کو انہوں نے معصوص ہی نہیں ہونے دیا کہ کب اترے اور کب چڑھے پٹڑی اپنے ذوق میں انہوں نے آپ کو ایسا گھم کر رکھا تھا کہ حضرت غاجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مشہور کافی باندی تے بردی اس میں کتنی مرتبہ راگنی سے نکلے اور پھر راگنی میں آئے لیکن سمجھے گا اسے کوئی مقدر والا ماشاءاللہ یہ نو کا عدد جو ہے نا ماشاءاللہ نو کا عدد جو ہے نا نو کا عدد اس میں بڑی حضورزیات ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو ایک 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 مفرد عدد لکھے جاتے ہیں نا ان میں سے سب سے بڑا ہے یہ اس سے آگے جا کر پھر دو دو آنا شروع کر دیتے ہیں علف اور علف کے ساتھ یعنی ایک کے ساتھ سفر پھر دو ایک پھر ایک دو ایک تین ایک لکھا جانے والا سب سے بڑا عدد ہے اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ یہ کہیں ختم نہیں ہوتا اس کو جتنا آگے لے جاؤ یہ پھر سامنے آ جاتا ہے ایک بار لکھو تو نو دو سے ضرب دو تو اٹھارہ اٹھارہ کو ایک اور آٹھ کو پھر آپس میں جمع کرو تو پھر نو تین سے ضرب دو تو ستائیس ستائیس میں دو اور سات کو آپس میں جمع کرو تو پھر نو آگے لے جاؤ تو یہ چھتیس بن جائے گا وہاں تین اور چھے کو جمع کرو تو پھر نو آگے پنچ تالیس ہو جائے گا چار اور پانچ کو جمع کرو تو پھر نو آگے پھر چون بن جائے گا پانچ اور چار کو جمع کرو تو پھر نو آگے تریسٹ بن جائے گا تین اور چھے کو دمع کرو تو پھر نو توجہ ہے یا نہیں آپ سمجھ رہے ہیں جہاں تک آپ چلتے جائیں گے جہاں تک آپ چلتے جائیں گے یہ نو 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 آپ کے ساتھ چلتا جائے گا کہیں آپ کو چھوڑے گا نہیں اسی لئے ان بزرگوں نے جو نو کی نشان دے گی انہوں نے بڑی جامع نشان دے گی ہے یہ نو نو ہی ہے جتنے تک چلا جائے گا یہ نو نو رہے گا اب میں نے گنا تو نہیں تھا کہ کتنی مرتبہ یہ گئے اور آئے کتنی مرتبہ کہے اور آئے یعنی اس راگنی سے گئے اور پھر آئے ٹھیک ہے نا یہ مطلب ہے کہ ایک بزرگ نے بولا تو میں نے ان کے بولنے کی عدب کے لحاظ سے میں نے بھی اس کو دہرا دیا تو اب عرض کر رہا ہوں کہ ترنم کا مرحلہ آ جائے گا ویسے بھی پہلے گر ہوتا ہے اور بعد میں سر کا نمبر آتا ہے اور اسازہ کہتے ہیں کہ بے سرہ منظور ہے بے گرہ منظور نہیں ہے یعنی بغیر سر کے کام چل جاتا ہے لیکن بغیر گر کے کام نہیں چلتا پہلے تبلے کو گر کیا جاتا ہے سب سازوں کو آپس میں ان کا ملاب کیا جاتا ہے اور پھر اس کے پاس سر لگایا جاتا ہے کبھی آپ نے سنا ہے کہ سازوں کے بغیر آواز شروع کر دیا گیا ہو اگر ایسے شروع کیا جاتا ہے اس کو کچھ اور کہا جائے گا اس کو موسوکی یا اس کو کوالی نہیں کہا جائے گا تو انشاءاللہ تھوڑا سا آئے گا اس میں ترنم ضرور آئے گا لیکن ابھی آپ میری باتوں پہ توجہ فرمائیں میں کیا عرض کر رہا تھا کہ اردو زمان کو اس لیے ذریعہ اظہار بنا رہا اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ وہ خوبصورت محفل ہے کہ جو مختلف نسبتوں کا گلدستہ ہے مختلف نسبتوں کا گلدستہ ہے جس میں مختلف رنگ کے اور مختلف خوشبو دینے والے پھول سجے ہوئے ہیں اور اب جہاں مختلف قسم کے پھول سجے ہوئے ہوئے تو وہ جو پھول دو قسم کے لوگوں کو دعوت محبت دیتے ہیں برنگ اصحاب سورت را ببو ارباب مانارا کہ جو نگاہ باز ہوتے ہیں نظر باز ہوتے ہیں ان کو پھولوں کا رنگ دعوت دیتا ہے پھولوں کا جو رنگ ہوتا ہے جو پنکھڑیوں کے رنگت ہوتی ہے وہ دعوت نظارہ دیتی ہے اور جو ارباب مانا ہوتے ہیں اندر کی لطیب حص والے ان کا دامان دل خوشبو کھینچتی ہے مانے والوں کا خوشبو کھینچتی ہے اور ظاہر نظر والوں کو رنگ کھینچتا ہے کوئی پچ کے نہیں جا سکتا پچ کے کوئی نہیں جا سکتا جو آتا ہے وہ لٹ جاتا ہے کسی کو رنگ کھینچ لیتا ہے تو کسی کو خوشبو اپنے سہر میں جگڑ لیتی ہے پچ کے جا کوئی نہیں سکتا یہ ایک پھولوں کا جو گلتستہ ہوتا ہے میں نے اس کو بے پرد کر دیا ہے یہ کب تک بیچارہ پردے میں پڑا رہے گا میں نے اس کو بے پرد کر دیا ہے ایسے اس پر اور بہت سے پردے چڑے ہوئے ہیں اس ایک پردہ اترنے سے یہ مکمل بے پرد نہیں ہوا آپ ذر سبحان اللہ کے حبیر ارد کر رہا تھا محبوب علیہ السلام کے پاک ذکر کی خصورت میں فیل اور میں نے جس آیت کریمہ کے دلاوت کی اس کو بظاہر میلعاد یا اس نوعیت کے پرگراموں میں نہیں پڑھا جاتا لیکن میں نے اسی میں سے راستہ نکالنا ہے خالق کے کائنات نے خبردار کرتے ہوئے فرمایا اللہ خبردار ہو جاؤ بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ کے ذکر سے ہی دل سکون پاتے ہیں اللہ کے ذکر سے ہی یہ جو میں نے ہی کا معنی کیا ہے نا یہ عربی کے رموز جاننے والے اس سے لطفا دوز ہوں گے کہ بذکر اللہ تطمئن القلوب یہ پاچھ آرہا ہے ذکر مضاف ہے اس میں جلالت اللہ مضاف علیہ ہے جار مجرور مضاف علیہ ہو کر اس نے بننا ہے متعلق تطمئنوں کے اب اس کو آنا بعد میں چاہیے تھا تطمئن القلوب بذکر اللہ لیکن بذکر اللہ پہلے آیا اور تطمئن القلوب بعد میں آیا جس نے بعد میں آنا ہو اس کو پہلے لانے میں حصر اور اختصاص کا افادہ ہوتا ہے تو اب معنی حصر کا پیدا ہو گیا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ کے ذکر سے ہی دل سکون پاتے ہیں موبائل سے نہیں موبائل سے نہیں لچر کانوں سے نہیں کار دیکھنے سے نہیں فلمیں دیکھنے سے نہیں شراب پینے سے نہیں نشاور چیزیں استعمال کرنے سے نہیں گندے نظارے کرنے سے نہیں دل سکون پاتا بلکہ دل سکون کس سے پاتے ہیں بذکر اللہ اللہ کے ذکر سے ہی سکون پاتے ہیں آپ چھوٹی 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 ایک مثال دے کر اللہ اکبر شیخ اللہ السلام والمسلمین مجدد دین و ملک آل حضرت وارث علوم مولا علی نائب غوث جلی سیدنا پیر مہر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قرآن مجید کا دست دے رہے ہیں سامنے علماء بیٹھے ہیں شیخ الجامعہ مولنہ غلام محمد کھوٹوی رحمت اللہ علیہ جیسے فاضل شخصیات بیٹھے ہیں سامنے عظیم علمی شخصیات سامنے موجود ہیں اور ایک عالم دین وہ کہتا ہے جب میں آیا تو مجھے محفل میں چوتیوں کی جگہ پہ کھڑا ہونے کا موقع ملا میں نے کھڑے ہو کر ہی ترس سننا شروع کر دیا اب حضور سیدنا پیر میرے لیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس آیت تو گفتگو کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ اللہ کا پیغمبر حضرت عیسی علیہ السلام بارگاہ مولا میں عرض کر رہے ہیں کہ ان تُعذبهم فإنہم عباد اب اس کا جو سیدھا سیدھا معنی وہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حضرت عیسی علیہ السلام نے عرض کی عرض کریں گے کہ اے اللہ اگر تُو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں اور اگر تُو ان کو بخش دے تو تُو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے لیکن وہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ تاجدارِ کولڑا مانا فرما رہے تھے کہ ان تُعذبهم فإنہم عباد اے اللہ اگر تُو ان کو عذاب دے یہ تیرے ہی بندے ہیں یہ تیرے ہی بندے ہیں وہ کیونکہ سننے والا عالم تھا اور ربی کی لطائف سے باخبر تھا تو وہ کہتے ہیں میں وہاں کھڑے ہوئے چھوم گئے اس ہی کے لفظ نے جو لط پیدا کر دیا ان تُعذبهم فإنہم عباد اے اللہ اگر تُو ان کو عذاب دے تیرے ہی تو بندے ہیں تجھ سے بھاگ کے کہاں جائیں گے اور تُو اپنے بندوں کو عذاب دے یہ تیری رحمت کب گوارہ کرتی ہے کہ اپنے بندوں کو عذاب دے اپنے غلاموں کو عذاب دے تو یہ ہوتا ہے صرف ایک لفظ اوپر نیچے ہوا اور مانا کہاں کا کہاں پہنچ گیا تو اب عرض کر رہا تھا فِذِکْرِ اللَّهِ تَتْوَإِلْمُ الْقُلُوبِ کہ اللہ کے ذکر سے ہی دل سکون پاتے اب بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جس نے دل کو بنایا اس دل کی غزہ اس کی خوراک وہی جانتا ہے اب باہر بہت سی گاڑیاں کھڑی ہیں میری پرانی سی گاڑی بھی کھڑی ہے اس میں تو اب یہ سب گاڑیاں نظر آنے میں ایک جیسی گاڑیاں ہیں کارے ہیں لیکن پٹرول پمپر جب جائیں گی تو ایک گاڑی وہ ہوگی کہ وہ اس ترمینل پوائنٹ کے آگے کھڑی ہوگی جہاں پہ پٹرول ڈالا جاتا ہے اور دوسری کار وہاں کھڑی ہوگی جہاں پہ ڈیزل ڈالا جاتا ہے گاڑیاں تو ایک جیسی ہیں اس کی کیا وجہ ہے وہ ادھر کھڑی ہوگئی یہ ادھر کھڑی ہوگئی بھائی جس نے بنایا ہے میکینک نے جس نے اس کو ایجاد کیا ہے اس نے اس کے پرزے ہی اس طرح ہٹ کیے ہیں کہ اس کی ٹینکی میں پٹرول جائے گا تب چلے گی اس کی ٹینکی میں ڈیزل آئے گا یہ تب چلے گی اور اس سے بھی سادہ مثال سن لیجئے یہ ادھر ہاتھ ہے میں نے سڑک سے اتر کر آتے ہوئے سڑک کے کنارے بھینسیں دیکھیں بڑی خوبصورت تھی اچھا دودھ دیتی ہوگی اور جس گھر میں دو تین چار بھینسیں بندی ہوں یقیناً گھر میں دیسی گھی بھی ملتا ہوگا اگر اس گھر والوں کا موٹر سائیکل بھی ہو اور وہ موٹر سائیکل والا ان کا بچہ کہے کہ ابو یہ کیا ہے یہ میں پمپ پہ جا کے پٹرول پمپ پہ جا کے یہ پدگو دار پٹرول اپنی موٹر سائیکل میں ڈلگاتا ہوں جس کے چلنے کا بھی خطرہ آگ لگنے کا بھی خطرہ میرے گھر میں یہ دیسی گھی کا پیپا کیوں پڑا ہوا ہے یہ دیسی گھی کا تین کیا کر رہا ہے میں تو آج کے بعد اپنے موٹر سائیکل میں خالص بھینس کا قیمتی خوشبودہ بہترین دیسی گھی ڈالوں گا وہ ٹینکی کو دیسی گھی سے پھر لے کیا موٹر سائیکل چلے گا ذرا بولیں اس قبضہ گروپ کو چھوڑیں صرف آپ بولیں میرے سامنے کیا وہ چلے گا نہیں چلے گا کیوں اسی لیے کہ بنانے والے نے اس کو فٹ ہی ایسا کیا ہے کہ اگر یہی مخصوص تیل جائے گا پھر وہ چلے گا اب جو موٹر سائیکل کو بنانے والا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کی کیا ریکائرمنٹ ہے جو کار بنانے والا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کی کیا ریکائرمنٹ ہے اور جو دل کا انجن بنانے والا ہے جس نے دل کا انجن بنایا جس نے دل کا انجن فٹ کیا اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کی غزہ کیا ہے اس کی خوراب کیا ہے اس کی ریکائرمنٹ کیا ہے اس میں کیا جائے گا تو یہ سکون پائے گا ہم تو مر گئے کروڑوں پتی بن گئے پھر بھی سکون نہ ملا میرے نقیب محفظ محترم نے ایک بڑا خوصورت جملہ کہا تھا کہ مال کی قصرت نہ مانگو برکت مانگو بڑا خوصورت جملہ تھا اور جملے میں انہوں نے ایک پورے جہان کو آباد کر دیا تھا دولت کمائی سکون کے لیے لیکن اس نے اور بے سکون کر دیا بے سکون کر دیا بے عزت کرا دیا قید کرا دیا دربدر کرا دیا بدنام اور رسوا کر کے رکھ دیا دولت سے سکون کی بجائے بے سکونی میں سکون لے بے جہاں پروگرام خراب لکن شاہبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تکنیل سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کربلا دے پیاسے دا صدقہ بس تھوڑی دیر پیاس گوارہ کر لو انشاءاللہ اللہ فضل فرماتے حضرین محترم اب جو اس دل کی بشینگی کو بنانے والا ہے اس سے پوچھیں اس کی ریکوئرمنٹ کیا ہے اس کی ضرورت کیا ہے وہ فرماتا ہے تمہارے دلوں کے سکون کا ذریعہ یہ طولت نہیں یہ پیسہ نہیں یہ آیاشیاں نہیں یہ فلمیں دیکھنا نہیں یہ کانے سننا نہیں یہ بڑے بڑے محل نہیں یہ قیم کی بستر نہیں یہ بڑی بڑی کاریاں